روس پاکستان ایکنومک کوریڈور سی پیک شرین پاکستان ایکنومک کوریڈور جسے پاک چین اقتصادی راہ داری بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد پیش ہے روس پاکستان ایکنومک کوریڈور روس پاکستان کے تجارت کا نقشہ ودلنے جا رہا ہے اور یہ دنیا کی دوسری بڑی طاقت ہے جو چین کے بعد پاکستان کے ساتھ اتحاد کر چکی ہے اپنی اس ویڈیو میں ہم آپ کو روس اور پاکستان کے نئے مشترکہ اتحاد کے بارے میں مکمل معلومات فرحام کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتحاد کیا ہے اور یہ کیسے پاکستان کا مستقبل کا فیصلہ کرنے جا رہی ہے امریکہ اور بھارت اس گیم میں کہاں کھڑے ہیں اور یہ کن وجہات پر انہیں تاریخی شکست ہوگی لیکن بات چکے کرنے سے پہلے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہمارے ہر آنے والی نئے ویڈیو بروقت مل سکے پاکستان روس تعلقات کی نئی تاریخ لکھی جا رہی ہے ملکی سیاست ہو یا بین الفامی سیاست کا میران اس میں کوئی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا کل کے دوست آج کے دشمن آج کے دوست آنے والے کل میں دشمن ثابت ہو سکتے ہیں اس کی سب سے بہترین مثال پاک روس تعلقات پر صادق آتی ہے پاکستان کے پہلے وزیراعظم یاکرد علی خان کی میز پر روس اور امریکہ دونوں کے طرف سے دورے کی دعوتنا میں موجود تھے پاکستان نے اس وقت روس کے بجائے امریکہ کے دورے کا انتخاب کر کے خود کو امریکہ کے پنڑے میں ڈال دیا اور روس سے دوری اختیار کر لی سر جنگ کے دنوں میں حالات کشیدہ ہی چلے آ رہے تھے آخر کار افہان جنگ کے دوران روس پاکستان کے ماں بین تعلقات کا باق بند ہو کر رہ گیا روس سے دنیا کے بہت سے حصے پر قبضہ کیا ہر طرح کے تجارتی مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیشہ ایسی بندرگاہ سے محروم رہا جو تمام موسموں میں کام کرتی ہو جیسا کہ گوادر گوادر وہ راستہ تھا جس سے روس پوری دنیا کے محشوت پر قبضہ کر سکتا تھا اس کے لیے روس کے ایک لمبا عرصہ افغانستان سے جنگ کی اور یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں کمیونیزم ترقی پسند روشل خیال عدیب شاعر اور سیاستدار بھی بہت خوش تھے وہ سمجھتے تھے کہ چاہے روس گرم پانیوں کے تلاش میں ہی پاکستان آئے لیکن یہاں پر کمیونیزم کا نظام تو نافذ ہوگا اور اس کے نتیجے میں اسلام کو پاکستان میں سرکاری سطح پر ختم کر دیا جائے گا جیسے تاجگستان اور ازبکستان جیسے مسلمان ریاستوں میں روس کے اقتدار کے بعد ہوا اور اب ٹھیک انتالیس سال بعد وہی روس ہے لیکن بدلہ ہوا وہی روس ہے اور وہی خواب اور میرے اللہ نے گوادر کی گرم پانیوں کے بندرگاہ روس کو استعمال کرنے کے لیے میسر کر دی لیکن اس پر اقتدار پاکستان کا برقرار ہے تاریخ ایک اور رنگ سے تحریر ہو گئی ہے فیصلے صرف اور صرف میرا اللہ کرتا ہے یعنی میرا اللہ ہر شاعر پر غالب ہے اب سورپہ آئی یہ ہے کہ بدلتی ہوئی جغرافیہ سیاست دفاعی معاشی حالات اور بڑھتے ہوئے علاقہ خطرات میں پاکستان اور روس کو ایک دوسرے کے ساتھ توون کی راہ دکھائی ہے یہ اچانک نہیں شروع ہوا پاکستان اور روس کے ماہ بہن تعلقات کی نیک جہد اس وقت شروع ہوئی جب دو ہزار چودہ میں دفاعی معاہدے کا سنگے میں تیپ آیا گیا اور روسی وزیر دفاع نے پینتالیس سال بعد پاکستان کا دورہ کیا دو ہزار پندرہ میں جب دونوں حکومتوں کے ماہ بہن تقریباً دو بلین ڈالر کا شمال جنو گیس پائر پلائن پروجیک کے معاہدے پر دس سخت ہوئے جس کے تحت کراچی سے لاہور تک گیس پائر پلائن بچھائی جائے گی ستمبر دو ہزار سولہ میں روس کی سپیشل فورسز اور پاکستان کی سپیشل فورسز کے ساتھ مشترکہ مشکوں میں حصہ لیا اور اس مقصد کے لیے وہ خصوصی طور پر پاکستان آئے دو ہزار سترہ میں روس اور چین کے تعاون سے پاکستان کو شنگھائی تعاون تظیم کی مستقل رکنیت ملی اور دونوں ممالک کے درمیان علاقائی سیکیورٹی دفاعی اور معاشی تعاون کی نئی راہیں کھلنے پر اتفاق ہوا پاکستان اور روس کی دونوں حکومتیں اس پاس پر متفق ہو گئی ہیں کہ تمام بین الاقوانی منصوبوں مسلم پاکشین معاشی رہداری وسیع اشیائی علاقائی معاشی تعاون اور دیگر منصوبوں پر یک سا موقف رکھنا پاکستان اور روس کے لیے کارامد اور مفید ہے اسی وجہ سے روس نے بھی سی پیک میں حصہ لے لیا پاکستانی میڈیا تو اس بات کو کوریچ نہیں دے رہا صرف چند ایک صحافیوں نے اس خبر پر کچھ شوز کی ہیں لیکن چینی میڈیا بھرپور انداز میں دنیا کو بتا رہا ہے کہ روس سی پیک شمولیت اختیار کر چکا ہے اور معایدوں پر دستخط بھی ہو چکے ہیں اس سال پہلے خبر آئی تھی کہ روس نے سی پیک میں شمولیت اختیار کر لی لیکن پھر اس کے بعد اس کی تقدیر بھی کی گئی لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہے روس نے سی پیک منصوبے میں حقیقت میں شمولیت اختیار کر لی اور روس کو پاکستان کے طرف سے سی پیک کے روڈز استعمال کرنے کا اجازت ساما بھی مل چکا ہے اب توفان کرو بدل چکا ہے روس کو تاریخ میں پہلی بار گرم پانی تک کی رسائی حاصل ہوئی ہے اگر آپ سپاری میں معلومات نہیں رکھتے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ گرم پانی سے مراد ایک ایسا سمندر ہے جو موسم میں سرما میں منجمت نہ ہو کسے بھی ملک کو ایسے سمندر کی ضرورت بالخصوص تجارت کے لیے درکار ہوتی ہے یعنی گرمی ہو یا سردی تجارت جاری رہتی ہے اور یہ نعمت پاکستان کو ملیسر ہے اسی وجہ سے سی پیک کے حوالے سے گوادر کی بندرگاہ تک روس کی رسائی کے بعد دنیا بھر کے اخوارات میں ان کولموں میں گرم پانی والے بندرگاہوں کے فوائد بتائے گئے ہیں کہ کیسے آپ پاکستان دن رات ترکی کر سکتا ہے اب ہوگا کیا صرف چین ہی نہیں روس لمبے عرصے سے اپنی تجارت اس خطے سے کرنا چاہتا ہے اس کے لیے روس کے پاس دو ہی راستیں ہیں ایک ایران کی چاہ بہار بندرگاہ جس کی گہرائی گیارہ میٹر سے زیادہ نہیں دوسرا راستہ گوادر کا ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی تیسری گہری بندرگاہ ہے وسیع ایشیا کی ریاستیں دنیا کا دوسرا سب سے بڑا تیل اور گیس کا زخیرہ رکھتی ہیں جن کو وہ ان ممالک تک پہنچانا چاہتے ہیں روس اور وسیع ایشیای ممالک گوادر کی بدولت اب پاکستان پر انحصار کریں گے ایک اندازے کے مطابق اسی ہزار ٹرک روزانہ چین روس اور وسیع ایشیای کے ممالک سے گوادر کی طرف عام درخت کریں گے پاکستان کو صرف ٹور پلازا کے مد میں ہی بیس سے پچیس ارب روپے کی بچت ہو گی صرف یہی نہیں پاکستان دنیا بھر سے خرید و فروف کر کے اربوں نہیں کھربوں کما سکتا ہے اور کچھ نہیں تو روس کے ساتھ پاکستان تیل کے معاملے میں بہت زیادہ کھیل سکتا ہے اور عرب ممالک سے اپنی جان چھڑوا سکتا ہے جو امریکہ کی غلامی میں مسلمانوں کے خلاف ہر سازش میں شریک ہو جاتے ہیں اگر تیل کے بات کیجئے تو گوادر پورٹ دنیا کی تیسری گہری بندرگاہ ہے جہاں سے دنیا میں بڑے پیمانے پر تیل سپلائے کرنے والی لائن آبنائے ہمز گزرتی ہے یہ بندرگاہ پورے سنٹرل ایشئے کے ممالک چین روس ایران کے لیے بہت ہی موثر ہے پاکستان عرب ممالک کے بجائے سیدھا سیدھا روس سے تیل خرید ہے اس سے سسنہ بھی پڑے گا اور اس سے ضروریات بھی پوری ہوگی اطلاع کے مطابق گوادر پوریڈور سے تیل کی ایک پائپ لائن بھی گزاری جائے گی جس کے ذریعے یومیاں دس لاکھ بیرل تیل چین کو پہنچایا جا سکے گا یہ چین کے لیے ایک بہت بڑی سہورت کی فرہامی کا ذریعہ ہوگا یاد رکھیں چین کو فیل وقت اسی طرح کی پائپ لائن کی تنصیب سے چین کو تیل کے فرہامی احسان ہو جائے گی اس میں کسی طرح کی رکاوٹ اور خلل پڑنے کا امکان بھی نہیں ہوگا دورانے ترسیل تیل کے ضائع ہونے کا خرشہ نہیں رہے گا اور تیل کی ترسیل پر اخراجات بھی نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے اگر روس اور پاکستان کے سی پیک کے ذریعے برنے والے منصوبوں کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں رکھتے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس منصوبے کے تحت دو طرح کے عالمی رابطے قائم کرنا مقصود ہے ایک جانب سے سلک روڈ کے ذریعے اقتصادی رابطہ یعنی سلک روڈ اکٹومک روڈ جبکہ دوسرے جانب میری ٹائم سلک روڈ زمینی راستے کے منصوبوں میں سڑکیں ریلوی ٹریک تیل اور گیس پائپ رائم ان سے مسلک کئے دیگر منصوبے ہیں جن کے ذریعے وصی شرین کے علاقے زن جیان کو افتداء میں وصی ایشیا سے مربوط کرنے کا پلان ہے اور اس انفرس ٹرکچر کو پھیلا کر عبوس شہر ماسکو ہالنڈ کے شہر روٹر ڈام اور اٹلی کے شہر وینس دک لے جائے جائے گا ان مقصوبوں کے لیے ایک مقصوب سڑک کی بجائے اس بیلٹ یا کوریڈور کو پہنے سے موجود زمینی راست یعنی سڑکوں اور پلوں کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یوں چین منگولیا روس وسی چین اور مغربی ایشیا انڈو چائنہ کا علاقہ چائنہ پاکستان بنگلہ دیش چائنہ انڈیا اور میانمر کو آپس میں بلانے کے بنیاد رکھ دی گئی ہے دوسرے طرف سمندری نیٹورک کی ذریعے بندر گاہ اور ساحلی علاقوں میں انفران سٹرکچر منصوبوں کو زمینی راستوں سے مربوط کرنے کا پروگرام ہے تاکہ جنوبی اور جنوبی مشرقی ایشیا سے لے کر مشرق افریقہ تک اور بہرہ قلزم تک تجارتی راستوں کا وسیع اور مربوط نظام قائم کر دیا جائے آسان الفاظ میں پاکستان مغرب کو مشرق سے ملا خود کو درمیان میں بیٹھ کر عربوں کمانے جا رہا ہے اس منصوبے میں 65 ممالک شمولیت متوقع ہیں آبادی کے اعتبار سے دیکھیں تو ساڑھے چار عرب افراد ان منصوبوں سے مستفید ہوگی ان ممالک اور آبادی کے مجموعی قومی آمدری کو جوڑ تو یہ عالمی جی ٹی پی چالیس فیصد بنتا ہے یاد رکھیں دنیا کے نیچر پر پاکستان کے جبرافی احمیت کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ سرد محری کی برف پیگلتے ہی روس نے پاکستان کی طرف رجوع کرنے میں دیر نہیں لگائی مغربی قرضوں کی کڑی شرائط نے پاکستان کو دوسری طرف دیکھ نیچر مجبور کر دیا ہے اور یہ اس قدر کامیابی صرف بدلہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے آپ اس حوالے سے جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگ کر ہے ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکر کرنا اور بیل آئکن کو دبانا ہر قسمت مل ہے تاکہ ہماری آنے وردی ہر انفرومیٹی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اللہ حافظ ملتا